اسلام علیکم لسنرز رفت نے بھیجا ہے انڈیا سے رفت کہتی ہے کہ ہم لوگ انڈیا میں رہتے ہیں لیکن ہم لوگ مسلمان ہیں میری چھوٹی بہن کی زنگی میں یہ واقعہ پیش آیا اور یہ ایک سچا خوفناک واقعہ ہے کہتی ہیں کہ ہم لوگ میری جو سسٹر تھی وہ ٹینٹھ کلاس میں پڑھتی تھی اور میں اس سے بڑھی ہوں کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے الگ الگ روم بنے ہوئے تھے جس میں ہم لوگ سویا کرتے تھے کٹھے نہیں سوتے تھے میری دادی امہ میرے چاچو کے پاس رہنے کیلئے گئی ہوئی تھی ہم لوگوں کا گھر میں بلکل دل نہیں لگتا تھا دادی امہ سے بہت دوستی تھی سب کی میری بہن کی زنگی میں یہ واقعہ تب ہی پیش آیا جن دنوں میں دادی ہم لوگوں کے ساتھ نہیں تھی ہم لوگ خود بھی پانچ ٹائم نماز پڑھتی ہیں قرآن پاک پڑھتی ہیں لیکن دادی امہ کا یہ روٹین تھی کہ وہ جتنی بھی عبادت کرتی تھی اس کے بعد وہ ہم پر دم وغیرہ کیا کرتی تھی اور بڑوں کی دعا اور دم میں بہت اثر ہوتا ہے وہ کہتی ہیں کہ میری بہن کی زنگی میں ابھی یہ جو واقعہ پیش آیا ہے میں آپ کو اسی کی زبانی سناؤں گی انہوں نے اپنی سسر کا نیم منشن نہیں کیا میں رات کو سو رہی تھی اچانک رات کے دو بجے میری آنکھ کھلی میں نے موبائل سے ٹائم دیکھا تو وہ دو بجے کا تھا اور مجھے یوں لگا کہ باہر تیز توفان ہے وہ تیز توفان کی آواز میرے کان کے پردوں کو اس قدر الجھن دے رہی تھی تکلیف دے رہی تھی اور میرا دل خوف سے بیٹھا جا رہا تھا میں نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ اللہ پاک اس توفان کو ادھر ہی تھما دو کچھ ہی دیر میں میری دعا قبول ہو گئی اور وہ توفان روک گیا لیکن ساری رات مجھے نین نہیں آئی صبح میں اٹھی اور وہ دن میرے لئے بہت اچھا دن تھا جیسی صبح اٹھی تو دادی اماں آئی ہوئی تھی چاچو دادی اماں کو صبح ہی چھوڑ گئے تھے گھر پہ میرے ابو جو کہ بڑے بھائی ہیں بڑے بیٹے ہیں دادوں کے تو دادی اماں ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں میں نے دادی کو دیکھ کر بھاگ کر ان کے گلے سے لگی اور ان سے پیار کرنے لگی میں رات کا واقعہ رات کو جو اتنا سخت توفان آیا تھا میں نے اس کے متعلق کسی سے بھی ذکر نہیں کیا خیر وقت گزرتا جا رہا تھا دادی سے ساری رات باتیں بھی کرتے رہے جس دن دادی آئی تھی اور رات جیسی ساڑھے بارہ ایک کا ٹائم ہوا تو دادی اماں نے کہا کہ تم لوگوں نے صبح سکول بھی جانا ہوتا ہے اٹھو سو جاؤ میں نے ابن میں موبائل سے ٹائم دیکھا تو ٹائم زیادہ ہو چکا تھا میں بھی اٹھ کر سونے کے لیے چلی گئی اور جیسی بستر پہ لیٹی مجھو فوراں ہی نیند آگئی کیونکہ ایک رات پہلی بھی میں ٹھیک سے سو ہی نہیں تھی اب کی بار میں جیسی سو ہی ہوں تو میری دوبارہ آدھی رات کو آنکھ کھلی ٹائم دو بجے کا تھا اور اس ٹائم پر مجھے توفان تو محسوس نہیں ہوا لیکن مجھے یہ محسوس ہوا جیسے مندر کی گھنٹییں بچ رہی ہوں ہمارے علاقے میں اردگرد قریب تو کوئی مندر نہیں تھا اور یہ لگ رہا تھا کہ مندر میں گھنٹییں بچنے کے ساتھ کوئی مندر بھی پڑھ رہا ہو اس مندر کی آوازیں میرے کانوں میں تھیں اور اس مندر کے پیچھے میں بھی وہ مندر پڑھنا لگی کچھ دیر کے لیے تو میں نے اپنے آپ کو بے بس سمجھا لیکن جیسے ہی مجھے ہوش آئی تو میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہوں میں یہ کیا الفاظ ہے میری زبان پر میں نے اس چیز کو بھی اگنور کر دیا اور سو گئی فجر کی ازانیں ہوئیں آنکھ کھلی دوبارہ نماز پڑھی دادی اما کے پاس گئی امی کے پاس گئی ان سے پیار کیا اور کہا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اپنے کمرے میں جا کر سوں اگر دادی اما آپ اجازت دیتی ہیں تو میں آپ کے روم میں سو جاتی ہوں دادی اما نے کہا کہ ٹھیک ہے سو جو اور میں دادی اما کے روم میں سو گئی وہ رات بالکل سکون سے گزری صبح سے لے کر سکول جانے کے ٹائم تک میری تبیت ٹھیک رہی سکول گئی اپنی دوستوں کے ساتھ اٹھی بیٹھی گھر آئی اور گھر آ کر طبیعت پھر بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی طبیعت اس قدر بوجل ہو جاتی تھی کسی کو کچھ بتاتی نہیں تھی جب کر کے اپنے روم میں چلی جاتی تھی لیٹ جاتی تھی جیسے ہی لیٹتی تھی اکیلے میں میری زبان کی اوپر وہ منتر چاری ہو جاتا تھا اب میری یہ کنڈیشن ہو چکی تھی کہ میں کسی کے پاس بیٹھوں تو وہ کہیں میں منتر پڑھنے لگ جاؤں تو میرے گھر والے تو مجھے چھوڑیں گے نہیں ہم لوگ تو مسلمان ہیں اور یہ کیا پھر اٹھتی تھی اور اٹھ کے دادی امام میں کے پاس بہن کے پاس چلی جاتی تھی اپنا دل پہلانے کی کوشش کرتی تھی وہ چیز مجھ سے ہٹ جاتی تھی کھانے کو کوئی چیز دل نہیں چاہتا تھا میری کہ میں کوئی چیز کھاؤں مجھے یوں لگتا تھا کہ میری خوراک کی نالی کو کسی نے دبوچ لیا ہو دن بہ دن میری چہرے کی رنگت پی لی اور آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پڑھنے لگے اور میرا جو چہرہ تھا اب وہ پیلا تو ہو گیا تھا جیسے میری اندر خون نہیں ہے لیکن اب دن بہ دن وہ کالا بھی ہوتا جا رہا تھا جیسے ہی اپنے کمرے کے اندر جاتی تھی تو کوئی مندر کی گھنٹییں بجانے لگتا تھا چودہ شبان کی رات تھی عبادت کرنی تھی اس رات عبادت بھی نہیں کر سکی ہم لوگ بہت اسلامی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں ہم لوگوں میں اسلام کو بہت سٹرانگلی فالو کیا جاتا ہے پانچ وقت کی نماز قرآن پاکی یہ ہماری روز کے معمول ہیں اب میری طبیعت خراب تھی سارے حیران تھے کہ چودہ شبان کی رات اور تو میں عبادت نہیں کر رہی میں عبادت نہیں کر پا رہی تھی میری زبان پر تو مندر جاری تھا اچانک میں کھڑی ہوتی تو کوئی میرے پیچھے سے گزر جاتا تھا پلٹ کے دیکھتی تھی تو کوئی نہیں ہوتا تھا اپنے روم میں آتی تھی تو یوں لگتا تھا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے پردے اٹھا کر دیکھتی تھی تو پیچھے کوئی نہیں ہوتا تھا لیکن رات کو سوتے وقت گھنٹیاں بچتی تھی مندر کی جیسی رات کو اپنے کمرے میں سوئی خواہ میں دیکھتی ہوں کہ ایک لڑکا ہے جس نے میرا ہاتھ پکڑا ہے اور میرا ہاتھ پکڑ کے وہ مجھے مندر میں لے کے اور زبردستی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ مندر پڑو اور ساتھ پھیرے لو مجھ سے وہ بڑی مشکل سے میرے ہاتھ کو چھوڑتا ہے وہ بھی میں ایتل کرسی پڑتی ہوں اللہ اکبر کہتی ہوں تو وہ میرا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور اسی طرح ازان کی آواز آتی ہے میری آنکھ کھلتی ہے اور میں جاگ جاتی ہوں اسی دائے میں نانو دادی اما کے پاس گئی امی کے پاس گئی اور کہا کہ میں اب اکیلے نہیں سویا کروں گے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے آ میرے ساتھ سویا کریں یا مجھے ساتھ سلائیں دادی اور امی ایک ہی کمرے میں سوتی دنوں نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ سو جو صبح اٹھی انہوں نے کہا کہ تمہاری شکل تمہاری رنگت بدلتی چاہ رہی آخر تمہیں ہوا کیا ہے میں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ واقع ہے بہت دنوں سے پیش آ رہے ہیں آج میں نے آپ لوگوں کو اتنے دن کے بعد بتایا میری امی پریشان ہو گئی کیونکہ میں کھاتی پیتی بھی نہیں تھی رمضان شروع ہو چکا تھا اور رمضان کے دن تھے میں روزہ بھی نہیں رکھتی تھی جو کہ میں کبھی روزہ چھوڑتی نہیں تھی یہ حالات دیکھ کر امی بہت پریشان تھی دادی امی کو کسی نے بتایا کہ فلان جگہ پر ایک آستانہ ہے آپ اپنی بیٹی کو اتر لے جائے مجھے اتر لے جایا کہ انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے انہوں نے کافی دم وغیرہ کیا اور کہا کہ یہ پانی وغیرہ پلاو اور اس کے کمرے میں اور سارے گھر میں یہ تاویز لگا دو وہی کیا تاویز لگا دیئے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پانچوہ روزہ تھا اور میں روزہ کی تیاری کے لیے فریج میں سے کچھ سمان نکالنے کے لیے لے کر گئی ہم لوگوں کے فریج کے بالکل سامنے ایک بڑا سا میرر لگاو ہے اس میرر میں میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بڑا شخص ہے انتہائی بڑا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے جیسی میں نے غور سے دیکھا تو وہ شخص غائب ہو گیا میں بہت باہمت تھی مجھے پتا تھا میرے ساتھ کچھ خلط ہو رہا ہے میں خاموشی سے کچھن میں چلی گئی اور امی سے کہا کہ طبیعت پھر خراب ہونے لگی ہے گھبرانے لگتا تھا دل سر کے بال گر گی چکے تھے چہرہ کالا ہو چکا تھا انتہائی پریشان تھے سارے گھر والے اس رات کی بات ہے ہم لوگ رات کو سو رہے تھے اچانک سے ہم لوگوں کے مین دروازے پر دستک ہوئی میرے ابو نے جا کر دروازہ کھولا تو کوئی بھی نہیں تھا تین دفعہ یہ دستک ہوئی تینوں دفعہ کوئی نہیں تھا اگلے دن رات کو دوبارہ اب دروازے پر دستک نہیں تھی اس طرح تھا کہ جیسے کوئی شیر بھیڑیا کوئی کتا کوئی ہو ایسی چیز ہم لوگوں کے دروازے پر سر ماری ہے اور دروازے کو توڑنا چاہی ہے اور اس کا دستک وہ سر مارنا دروازے کے اوپر اتنا سٹرونگ تھا کہ یہ مجھے لگ رہا تھا کہ دروازہ ٹوٹ جائے گا میں چیخ رہی تھی مجھے پتا تھا کہ یہ وہی چیز ہے جو مجھے اتنے دنوں سے تنگ کر رہی ہے دادی امہ نے ابو سے کہا کہ تم نے دروازہ نہیں کھولنا یہ کوئی بری آتما ہے یہ کوئی بری چیز ہے جو بچی کے پچھے پڑ چکی ہے ہم نے بچی کو اس سے بچانا ہے ہم نے دروازہ نہیں کھولنا صبح ہوئی امی مجھے رکشے پر بٹھا کر آستانے کی طرف لے گئی جیسی ہم لوگ آستانے کی طرف جانے لگے تو رکشے والا یہ کہہ رہا تھا کہ جب سے آپ رکشے میں بیٹھی ہیں بہت خوفناک شکل کے دو آدمی اس ٹائم سے رکشے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ان کا چہرہ انتہائی وحشتناک ہے آپ ادھر ہی اتر جائیں رکشے سے میں آپ کو اور مزید آگے نہیں لے کر جا سکتا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ چلتے چلتے رکشہ الٹ جائے گا اس رکشے والے نے ہمیں ادھر ہی اتار دیا ہم نے دوبارہ آئیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر صورتیں پڑھی ہم لوگوں نے جیسے ہی دوسرا رکشہ لیا آئیت الکرسی پڑھی اور ہم نے رکشے والے سے کہا کہ تم نے پیچھے سے نہیں دیکھنا جلدی سے رکشہ چلاؤ رکشے والے ایک بزرگ شخص تھا وہ ہماری حالہ سمجھ چکا تھا جیسے ہم نے آستانے کا نام لیا تو اس نے میری یمی سے کہا کہ بیٹی بے فکر ہو جاؤ میں تمہیں آستانے تک اتار دوں گا ہمیں لگا جیسے وہ کوئی فرشتہ ہے انسان نہیں ہے اس کو بھی وہ مخلوق نظر آ رہی ہوگی لیکن اس نے ہمیں وہاں تک اتار دیا وہاں پر اتارنے کے بعد مجھے اندر لے جایا گیا اور ساری کنڈیشن بتائے گی مجھے سنائی دیتے تھے پہلے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ شاید کوئی اور مسئلہ ہو اب سب کچھ کھل کر بتا دیا مولوی صاحب نے اپنے قریب کھڑے ہوئے ایک بزرگ شخص سے یہ کہا جو کہ ان کا کوئی خدمت گزار تھا جاؤ اندر سے صورتوں والی کتاب لاؤ انہوں نے میرے ماتھے سے بال پکڑے اور صورتیں پڑھنی شروع کر دی اور یہ کہا کہ بتا تو کون ہے کیوں بچی کو تنگ کر رہے اس نے کہا میں ایک ہندو جن ہوں اور میں اس پر راشی کو چکا ہوں بلکل اس کو نہیں چھوڑوں گا انہوں نے میرے بالوں کو اور سکتی سے پکڑا اس طرح مجھے کچھ ہوش نہیں تھی یہ سب کچھ میں جو میری بہین اور امی نے بتایا اور انہوں نے صورت مزمل پڑھنی شروع کر دی صورت مزمل پڑھنے سے میں نے انچہ انچہ چیخیں مارنی شروع کر دی انچہ چیخنے کے بعد انہوں نے کہا بچی کی جان چھوڑ دے اس نے کہا کہ یہ سکول سے واپس آ رہی تھی بھرگت کے پیڑ کے قریب سے گزری تھی اور وہاں پر میں اور میرا دوست بلی کے روپ میں بیٹھے ہوئے تھے ہمیں یہ بہت اچھی لگی تب سے میں اس پر عاشق ہو گیا ہوں اور اسے شادی کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا تم اسے شادی نہیں کر سکتے یہ مسلمان لڑکی ہے بیسے بھی جن اور انسان کی شادی ممکن نہیں ہے یہ بہت تکلیف تہمرل ہے تم اس کی جان چھوڑ دو وہ میری خوراک کی نالی تک پہنچ چکا تھا اس نے میری خوراک کی نالی کو جکڑ لیا تھا وہ بلکل مجھے چھوڑنا نہیں جا رہا تھا مولوی صاحب نے سختی سے پھر صورت مزمل پڑی اور اپنے قریب کھڑے ان بزرگ شخص کو دوبارہ کہا کہ جاؤ دودھ لے کر آؤ وہ ایک گلاس دودھ کا لائے انہوں نے کچھ پڑا اور اس کے اوپر دھم کیا اور کہا کہ اس کو پی لو جیسے میں نے دودھ پیا تو مجھے یوں لگا کہ میرا اندر جو کہ بلکل بلوک ہو چکا تھا اور وہ ایک دم سے بلکل ریلیکس ہو چکا ہے میری اندر کھانے کی جستجو پیدا ہوئی وہ دودھ اس قدر ذائکے دار تھا اور میرا وجود اب بلکل سکون میں تھا انہوں نے میری امی سے کہا تھا کہ تم نے انہوں نے جب میرے پر یہ سارا عمل کیا تو تب ایک سفید چادر دی تھی اور یہ کہا تھا کہ سفید چادر کو ہمیشہ اپنی بیٹی کے قریب رکھنا یعنی میری کمرے میں رکھنا یہ جن دوبارہ اس کو تنگ نہیں کرے گا اس طرح اس ہندو جن نے مجھے چھوڑ دیا اور الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہو یہ ایک کہانی تھی رفت کی جو کہ انہوں نے انڈیا سے شیئر کی وہ کہتی ہے کہ میں لڑکیوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کیونکہ باہر تو جانا پڑتا ہے لیکن پلیز اپنے اوپر حصار کیا کر آئے تلکرسی کا سیدھے مو جائیں کسی طرف نہ دیکھیں کبھی درختوں کے نیچے نہ بیٹھیں نہیں تو آپ کی زنگی میں بہت بڑی مسئیبت آ سکتی ہے اور مسئیبت بتا کر نہیں آتی احتیاط کریں اس سے پہلے کہ ہمیں بعد میں پچتانا پڑے یہ ایک سٹوری تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی لسنرز اس سٹوری سے آپ لوگوں نے کیا کچھ سیکھا ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو سپورٹ کریں والدین کی عزت کریں محبت کریں ان سے دعائیں لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام پڑیں آپ کے مشکل آسان ہوگی نماز اور قرآن پاک کو بھی اپنی زنگی کا خاص حصہ بنائیں کبھی کوئی مسئبت ہماری قریب نہیں آئے گی صدقہ خیرات کرتے رہیں صدقہ بھی آنے والی مسئبت کو اٹال دیتا ہے آہو میرے لسنرز اس پر ضرور عمل کریں گے اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان